کہ آج ہمارا سب زلالی پرچم آزاد فضاؤں میں لہر آ رہا ہے مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا پاکستان تو بن گیا لیکن بدقسمتی سے اپنے مقاصد کو حاصل نہ کر سکا اگر خدا نہ خواستہ آج پاکستان نہ ہوتا خدا نہ خواستہ آگے کا کیا سوچا ہے تو ہم کہاں ہوتے مقصد کے لئے کا اجازم نے پاکستان بنایا تھا وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوا جمہون کشمیر کے اندر بھی کیا لگتا ہے کہ لوگ آزادی منا رہی ہوں گی کہ پندرہ اگس کی منائیں گے چودہ اگس کی منائیں گے کونسی ازادی منائیں گے میرے خیال کہ ان کے لئے تو آزادی ہے ہی نہیں اپنی آنکھیں کھول اور گھر سے دیکھ بندے بندے بہت بڑیا تم نے اس ملک کے ائرپورٹ جو ہے وہ گروی رکھ دی ہے تم نے اس ملک کی موٹر ویس جو ہے وہ گروی رکھ دی اس ملک کے تمام اساسے جو ہیں وہ گروی ہے پاکستانی نہیں ہے 25 کروڑ پاکستانی دنیا میں اپنی شناکت اور پہچان رکھتے ہیں اچھا آپ پہچان رکھتی ہے تو یہ میڈم کیا بول رہی ہے یہ بھی تمہارے چینل کی ہے ایک قوم کو آزاد وطن کی تلاش تھی اور آج آزاد وطن کو ایک قوم کی تلاش ہے ہمیں آزادی انگریزوں سے اور ہندووں سے ملی تھی ہم آبادی کے حساب سے دنیا کی پانچمیں بڑی قوم ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی ہندو اور سکھ بھی ہیں اس کی ماں کا بھولا چہہرہ واریوہ فیجہ آج ہندو بن گئی ہے حلوہ پکاؤ اور ہندو کے بارے میں ہمیشہ جب بھی یہ جکر کرتی ہے تو انتہا پسند جرور لگاتی ہے دیکھ رہے آپ اتنی دوگلی یہ رہی فیجہ چور کی داڑی میں تین کا ہے میرا کو پتا ہے میرا پروگرام دیکھتی ہو تم کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو 78 جشن ازادی ہے کو آپ خوشی سے منا رہے اور کیا آپ واقعی حقیقی ازاد ہے اس ملک میں بقائد اعظم چاہتے تھے جیسے پاکستان بنے انفورچنیٹلی ایسا نہیں ہو سکا بقائد اعظم سیڈ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میرے جانے کے بعد ملک کی کیا ماں چکی ہے یہ درست ہے کہ ازادی کے بعد ہم نے جو حدف تیہ کر رکھا تھا وہ آج بھی ہم سے تھوڑا دور ہے کیوں فیجہ ہم کچھ مسائل میں گھیرے ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں گربت ہے بے روزگاری ہے ہم بیکاری تھے بیکاری بنے کھڑے ہیں اگر ہم اپنے ملک عزیز کی بات کریں وطن عزیز کی زرخے زمین چاروں موسم ولندو بالا پہاڑ سمندر دریا غرص ہر نعمت ہونے کے باوجود یہاں سب اچھا کیوں نہیں ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں یادا یہ چار موسم چار موسم چار موسم چار موسم جیسے پوری دنیا کے اندر اگر کہیں چار موسم ہیں تو وہ پاکستان میں اور اس کو چار موسم کو کرنے میں پاکستانیوں کا بہت بڑا کنٹریبوشن ہے تو پاکستان جس کے لیے بنایا گیا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج ہم نے وہ مقصد بلکل اچیف نہیں کیا اور ہمارے اوپر ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دئیے گئے جن کو پاکستانی قوم نہ پسند کرتی تھی نہ انہیں سلیکٹ کرتی تھی تو یہ باقی بہت بڑی اچیفمنٹ ہے تو بھئی پرسو بنایا ہے پاکستانیوں نے جس نے آجا دی پتہ نہیں کیوں بناتے ہیں وہ جس نے آجا دی ان کو تو ہیپی بڑے بنانا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی اور کل ہندوستانیوں نے بنایا ستانترتا دیوز اور آپ سب کو ایک بار پھر سے ستانترتا دیوز کی ہاردک شپ کامنا ہے ہمارا دیش ہوں ہی فلے فلے اور ترقھی کرتا رہے اب ان کو روکنا ہوگا ہاں تو بھئیے ان پاکستانیوں کا جب جنم ہوا تھا لیکن دو سال پندر آگست کو اپنا بڑے بنانے کے بعد ان پاکستانیوں نے سوچا کہ بھارت اور پاکستان اگر ایک ہی دن اپنا آجادی کا دن بنائیں گے اور ہم ہمارا بڑے بنائیں گے ہم تو ان سے بلکل الگ ہے ہم کیسے ایک ساتھ کر سکتے ہیں تو جنہ کے مرنے کے بعد میں یعنی دو سال کے بعد میں انیس سو پچاس سے پاکستانی نے اپنا ستانترتا دیوز یعنی کی اپنا ہیپی بڑے چودہ آگست سے بنانے لگ گئے اور انہیں نے اتیاز کیا اور اتیاز خاروں کی گردن پوری طریقے سے مروڑ کے رکھ دی تب سے آج تک پاکستان مزلسل چودہ تاریخ کو اپنا ہیپی بڑے بناتا رہا ہے اتحاسکار بتاتے ہیں کہ آجادی کے بعد شروعاتی دو سال تک پاکستان بھی اپنا سوٹانترتا دیوز پندرہ آگست کے دن ہی منایا کرتا تھا لیکن بعد میں محمد علی جنرہ کا ندھن ہو گیا اور سوٹانترتا دیوز چودہ آگست کو منایا جانے لگا ستتر سال کے بعد میں بھی آج پاکستان پوری دنیا کے آگے کٹورہ لے کے بھیک مانگ رہا ہے اور ہم سے یہ بول کے الگ ہوئے تھے کہ ہم ابجل قوم ہیں ہم مسلمان ہیں ہم تم لوگوں کے ساتھ میں نہیں دے سکتے اور ان کا گرینڈ پلان تو یہ تھا کہ ہم ایک ٹکڑا ادھر سے لے لیتے ہیں جو بانگلہ دیش اسٹ پاکستان تھا اور ایک ٹکڑا ہم ادھر سے لے لیتے ہیں تو تاکہ ہم کو ہندوستان میں فتح کرنے میں لال کلے پہ سبج ہلالی پرچم لہرانے میں کوئی دکت نہیں آئے گی ہم ہندوستان کو دونوں طرفوں سے گھیریں گے اور آج دونوں طرف سے گھیرنا تو بہت دور کی بات میں کھانے کے واندے پڑے ہوئے ہیں ان کے جب پورا پاکستان آجادی کا جشن منا رہا ہے تب ان کے پورے ملک کے اندر لائٹ نہیں ہے آٹھ گھنٹے سے لائٹ نہیں ہے انٹرنیٹ چل نہیں رہا ہے کیوں بھائی بتاؤ یہ آپ دیکھ لیں اندھیرے اندھیرے یہ پورے لہور کی صورتحالی آج تھوڑی سی بارش ہوئی ہے چودہ انگست ہے تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور پورا لہور اس وقت اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور ایم شور باقی شہروں کی بھی یہی حالت ہوگی پھر کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں ہم پائندہ قوم ہیں یقین کی جب ایک مردہ قوم ہیں تو آج آدھی کے شو افسر پہ آج آئیے جہلوں کی فوج جس کو دیکھنے کے بعد اٹھائیں گے آپ آنندہ بینا دیر کے چلتے پاکستان آج تو مزہ آنے والے ہیں سارے ملکر جشن آزادی منا رہے انڈیا کے جنڈے اٹھا کر اور کس طرح سے وہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں کیا یہاں پر کشمیر کی یہ تصویر دکھائی جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے نہیں کیا دکھائی جاتا ہے یہ دکھائی جاتا ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں مطلب اور وہ لوگ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں پانچان کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں پر اس ویڈیو کو دیکھیں اس ترنگے کو یہاں پر دیکھیں یہ اٹھائی جنڈے کو دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ واقع میں اتنے ظلم میں ہو گئے بریش کے اوپر دیکھیں پورے انڈینس ہی سارے بچے بھی اسکول کے یہ دنیا کا سب سے بڑا جنڈا بنا کر یہ گوم رہے ہیں کیا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے دیکھیں انڈیا کی کوشش ہے کہ وہ ان کی کوشش بہت دیر سے ہے کہ وہ کشمیریوں کو اپنے ساتھ ملا سکے ان کو خوش سکے لیکن یہ کہ ان کے اندر بھی یہ بہت دیر سے ہے یہ مطلب ان کے اندر بھی چیز ہے کہ پاکستان کو ملے اگر آپ دیکھیں اب nossas ایسٹریکہ اگر آپ دیکھوں یہ پاکستان کو ملے وہ پاکستان کو ملے لیکن یہ پاکستان کے اپنی اس میں گلتیاں اتنی ہیں کہ ہم انہیں یہ نجکہ طربان نہیں کتے بجلی کے بچوں نے کیا پاکستان کو بڑھے نہیں weiterhin جا رہے ہیں لیکن ان کو چ coco شامیر کیا ست پست говоря ان کے ملک میں بجلی کا بل تو تب بڑھے نا جب بجلی آئے سنتے جائیے بجلی نہیں آرہی ہے لیکن ان کو چکی کشمیر سنتے جائیے تو میری بہن کام کرو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو 78 جشن ازادی ہے کو آپ خوشی سے منا رہے اور کیا آپ واقعی حقیقی ازاد ہے اس ملک پاکستان تو بن گیا لیکن بدقسمتی سے اپنے مقاصد کو حاصل نہ کر سکا آج 78 سال ہونے کے باوجود بھی پاکستان انہی اب ترحالات کا شکار ہے جو 1947 میں بھی شاید اس سے بہت بہتر ہوں گے جب یہ پاکستان بنا تھا آج مہنگائی بھی ہے گربت بھی ہے لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ قانون اور انصاف نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے تو پاکستان جس کے لیے بنایا گیا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج ہم نے وہ مقصد بالکل اچیف نہیں کیا اور ہمارے اوپر ایسے لوگ ہمارے پر مسلط کر دیے گئے جن کو پاکستانی قوم نہ پسند کرتی تھی نہ انہیں سیلیکٹ کرتی تھی اب وہ کہہ لگتا ہے انگل جی کب ازاد ہوئے ہم 14 اگست 1947 کو ازادی ملی ہمیں 15 اگست کو بھارت کو انگریزوں سے ازادی ملی تھی ہمیں ازادی انگریزوں سے اور ہندووں سے ملی تھی 14 اگست 1947 کیونکہ انگریزوں نے قبضہ ہندوستان کا 15 اگست کو چھوڑا تھا ہمیں انگریزوں سے آجادی مل گئی ہمیں انگریزوں سے آجادی مل گئی جس ملک کے بجورگی ایچھے ہو تو نوجوان نسل کا تو کہہ نہیں کیا انہوں نے 15 اگست کو انہوں نے بھارت کو ازادی دی ایسے نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا انگل میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹری سنیں سنیں اسٹری سنیں 15 اگست کو کیا ہوا ہے کہ جب انگریزوں سے ہم نے ازادی لی ہے تو اسی ٹائم میں انگریزوں نے بھائی بٹوارہ کیا ملک کا ہندووں نے تو کیا نہیں ہے آپ کو اس بارے میں تو انفرمیشن تو ہوگی انگریزوں نے ہی ہمیں الگ کیا ہے پاکستان مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں ایک ہلک وطن چاہیے یہ دیکھیں ہسٹری ہے ہسٹری کو ہسٹری کی طرح دیکھنا چاہیے قیدی آزم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں ہم 15 اگست کو نہیں منائیں گے ہندو کے ساتھ ہم منائیں گے 14 اگست کو 15 اگست کو انڈیا منائے گا یہ رائٹ ہسٹری ہے یہ بھی غلط ہسٹری ہے میرے بھائی جنہ تو مری گیا تھا ایک سال کے بعد میں جبکہ تم 14 اگست سے بنانے لگے ہیں دو سال کے بعد سے جنہ تو بیسے ہندوستانیوں سے بہت ساری گالیاں کھاتا ہے بہت ساری گالیاں کھاتا ہے اس کونٹروورسی میں کیوں جنہ کو گوچیٹ ہو جس میں اس میں تو جنہ کی کوئی گلتی نہیں ہے جنہ تو تیرہ مینے کے بعد مر گیا تھا 14 آگست 1950 میں تم نے فرسٹ ٹائم ہندوستان سے پہلے اپنی آجادی کا جیشنل جس کو ہیپی ورڈے بولتے وہ بنایا تھا کیونکہ تمہارے وہاں تو انٹرنیٹ ہے نہیں تو گوگل چلے گا نہیں تو میں دکھائے گا آپ کو پتا تھی اس سے پہلے اگر دنیا ہمارے اوپر بین کرتی ہے تو وہ حق بجانب ہے مجھے بتائیے اس وقت جو ہے وہ بلوچستان جال رہا ہے کہ نہیں جال رہا اس وقت کے پی کے اندر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پجاب کے اندر ظلم اور تشدد کے پہرے ہیں کہ نہیں ہیں اس وقت بھی لاہور کی کسی سڑک کے اوپر آپ گزر کے دیکھئے جگہ جگہ پر آپ کو ناکے لگے ہوئے ملیں گے تو جب ایسی صورت حال ہوگی تو پھر دنیا جو ہے وہاں پر پبندیاں ہی لگائے گی آپ کے پر نارے ہی کسے گی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں تو جب ڈالر کیوز یہ ماں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم پاکستانی قوم ہیں ہمیں کیوں نہ بیچا جائے گا اور یہ چاچا بلکل صحیح بول رہا ہے وہ ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا پاکستانی کچھ ڈالر کے لیے اپنی ماں کو بیچ سکتے ہیں دوستو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے یہ بات یہ کوئی منگڑا دماعت نہیں ہے میجر کی آپ جا کے انٹرنیٹ پر دیکھو پاکستانیز can sell their mothers for a few dollars تم نے اس ملک کے ائرپورٹ جو ہیں وہ گروی رکھ دی ہے تم نے اس ملک کی موٹر ویس جو ہیں وہ گروی رکھ دی اس ملک کے تمام اساسے جو ہیں وہ گروی ہیں پاکستانی نہیں ہیں ہم تو انگریزوں کے ساتھ انگریز ایک نہیں مرا ہم تو آپس میں نسل مرا رہی ہے نا ایک تو ہندووں کے ساتھ ہندو کون تھے ہم میں اسے ہی لوگ کنورڈ ہو کے مسلمان ہوئے نا ہماری نسلوں میں سے کہ سارے کے سارے یہاں سے عرب سے آئے ہیں میں یہاں پر ہسٹری سے ہسٹری بہت پیاری ہماری ہم ایک ہی ہیں ہم نفرتیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں میں دیکھیں جس کے ساتھ بھی نفرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے بھاوتن ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور اس طرح کے بہت سارے صوفیان اکرام نے یہاں پہ صدیوں سے یہاں تبدیق اور انہیں نے یہاں پہ ہندووں کو اسلام سے متعارف کروایا اور مسلمان ہوئے لوگ ہوئے کوئی شک نہیں اور پھر ایک وقت آیا کہ جب محمد بن قاسم نے دیبل کے مقام پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو جہاں پہ جو ظلم و زبر کیا تو اس سے ازادی دلائی ہے کہ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد شند کے اندر رکھی گئے بلکل رکھی گئے بلکل رکھی گئے اب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ہم کہنے ہم کنورڈ ہوئے ہیں تو ویسے تو عرب کے اندر بھی سارے کنورڈ ہو کہ مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی خوصر مشرق تھے اسلام کا ایک خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے اندر سب کو ڈھال لیتا ہے لیکن یہ کعبہ کوئی ہندو عیسائی یا سکھ نہیں کر سکتے کہ یہ اتنے کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ ہم نے ہندو بنا دیا ہے یا سکھ بنا دیا ہے یہ شرف اسلام کو ہی حاصل ہے مسلمانوں کو ہاں اگر بات کو لبی طریقے سے کھیچا جائے تو یہ چاہے پاکستانی مولانا ہو چاہے کس کوئی کوئی سے بھی ملک کا اگر مسلمان ہو وہ آخر میں یہ معنی لیتا ہے کہ وہ کنورڈ ہے اور چچا نے تو یہ بھی بول دیا ہے کہ جو سعودی عرب بالے ہیں وہ بھی کنورڈ ہے وہ مشرک تھے سارے کے سارے مشرک نورتی پوجک کو بولتے تو جب ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ سارے کے سارے کنورڈ ہے اور اسلام نے ہی سب سے زیادہ لوگوں کو کنورڈ کیا ہے خاص طور سے ہندووں کو کنورڈ کیا ہے اس ساؤتھ ایشیا کے چھتر کے اندر تو بھئیے تم ابھی تک کیوں غلط فسے ہو جب تم کو اچھی طریقے سے پتا ہے تو نکل جاؤ نا بھار کیوں فسے وہ دلدل کے اندر خیر ان کو بہتر ہو رو کا لالا چاہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے ابجل قوم ہیں اور ہم مسلمان ہیں تو ہم کو سیدھا جنت ملے گی اور جتے بھی جو اللہ میں ایمان نہیں رکھتے یا محمد صاحب کو اپنا نبی نہیں مانتے ان کو کڑائے میں جلا جائے گا ان کو آگ میں جلا جائے گا تو تم کو تو خوش رہنا چاہیے نا مست رہنا چاہیے مجھے میں رہنا چاہیے کارفیروں کو آگ میں جلائیں گے ان کو کڑائے میں جلائیں گے تم کھڑے ہوگے آنند لینا نا بھائی اگر تمہاری جگہ میں ہوں میں خوش رہتا چوبیس گھنٹے کیونکہ مجھے تو بتا ہے میں کنفرم جنتی ہوں بھائی تم جلوگے آگ میں لیکن ہی ہمیشہ روتے رہتے ہیں ہمیشہ روتے رہتے ہیں ایک جھوٹ کو کب تک ڈیفینڈ کرتے رہیں گے اور آپ سب کو پتا ہے جھوٹ کے پیٹ نہیں ہوتے تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے جو رائے کمنٹ شکشن آپ کا ہے آپ بھی ان پاکستانیوں کو لطاڑ لگا سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں جو پندرہ جھنڈے میں ڈنڈا ہوتا نا وہ ڈال سکتے ہیں اور ڈالیں گے وہ آپ کے اوپر ڈیفینڈ ہیں آپ لوگ اپنا کہہ لکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جے ہند بندے ماترم جے چھرام جے چھرام جے چھرام